اسلام علیکم میں ہوں تاریخ مصطفیٰ اور آپ سن رہے ہیں پروگرام گوڈ مورننگ لاہور ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور آج بھی اپنی ماہرہ نرائے کے ساتھ اور اپنے تجزیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام علیکم میاں صاحب جی میاں صاحب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں سینٹ کی ایک جو نحال حاشمی صاحب کی خالی سیٹ تھی اس کے اوپر کل جو ہے وہ الیکشن ہوا اور اس میں نون لیگ کے حمایتی امیدوار جو ہیں ڈاکٹر اسد اشرف جی ڈاکٹر اسد اشرف انہوں نے ون کیا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو آپ یہ جو ٹرنیور ہو گیا نحال حاشمی صاحب کا ریمیننگ ٹرنیور جو تقریباً تین سال بنتا ہے اس ٹرنیور کے لیے الیکٹ ہوئے صحیح اور کل جو الیکشن ہوگا سینٹ کا وہ لوگ چھے سال کے لیے الیکٹ ہوں گے جی بلکہ تو یہ بڑی اچھی ان کی مجارٹی رہی ہے اور اپنٹ کو کوئی اونلی چھوٹیس چھوٹیس موٹ ملے ہیں صحیح تو اس سے کلیر کا نظر آ رہا ہے کہ جو سینٹ کی الیکشن کل ہونے جا رہے اس میں کیا ٹرنڈ رہے گا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل سکون اور چین لینے کے موڈ میں لگتے نہیں ہیں وہ تابر توڑ حملے کر رہے ہیں جس طرح سے وہ دونے اپنے اپنی تقریب میں ریس کانفرنس میں اور اپنے جلسوں میں بھی جو اپنا جارہانہ ایک رویہ رکھا ہوتا ہے دیکھیں جو سکرپ ریٹر بھی کوئی ہے جس نے سارا کچھ لکھا کہ تو عمران سب کا رول ہی وہ نہیں ہے صحیح انہوں نے یہ آنی ہے جانی ہے دوسری دیکھو اچھا وہ لگے رہیں گے ان کے پاس اسائنمنٹ ہی یہ ہے انہوں نے کرنا ہی یہ ہے صحیح حالانکہ یہ وہ وقت ہے یہاں پہ آپ سر جور کے الیکشن کی متعلق سوچیں اور اس کی کمپینڈ ڈیزائن کریں کہ کس طرح ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور کس طرح ہم نے الیکشن میں جا کے کیسے میجورٹی حاصل کرنی ہے بلکہ مگر وہ دوزار اٹھار آ گیا اب اس میں تو کوئی شک نہیں کل الیکشن بھی ہو جانی ہے سینیٹ میں اب نیکس ٹارگٹ کیے ہے اب بھی چاہتے ہیں کہ جبی وہ حکومت چلی جائے اب تو کل تو کل کی بعد تو کسی وقت مئی الیکشن ہو جائے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نوں بلکہ ایسے ہی ہے مگر وہ اپنے الیکشن میں سیریز نہیں ہی اور میرا حلatos رول بھی یہی ہے کہ الیکشن میں اپنے الیکشن میں سیریز نہ ہو دوسروں کے ایشیو میں سیریز ہو جائے جی کل بھی یہی ہوا کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے ان کی جو امید بارتھین ڈاکٹر زرکا انہوں نے صرف تھرٹی ایٹ ووٹ حاصل کیے ہیں اور دیکھیں نا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تھرٹی ایٹ اور ٹو بیلکل یہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی جو ہے وہ ایک دم کنارے کے اوپر چلی گئی ہے اور کیا اس کا انٹریسٹ نہیں رہا ہے میاں صاحب نہیں نہیں انٹریسٹ ہے وہ اپنے آپ کو کسی سے الائنڈ کرنے پائے نہ ہی وہ ووٹ دینا چاہ رہے تھے نون لیگ کو نہ ہی وہ دینا چاہ رہے تھے پی ٹی ای کو اور نہ ہی وہ شو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے یونٹی شو کی ہے کہ ہم نے کٹھے ان بلوک بائی کٹ کی ہے اچھا یہ تو ان کی ہے نا جی ایک ووٹ بھی نہیں ڈل گیا ان کا بلکل تو یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے شو وہ انہوں نے کر لی لیکن جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں اس میں وہ ٹیک آور کریں گے گورنمنٹ کو فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی تو یہ سالے معاملات اگر وہ اس طرح سے پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے تو یہ سب کیسے پوسیبل ہیں دیکھیں بائی کٹ بھی ایک حصہ ہے سیاست کا باقی جانتا ہے کہ ان کا کلیم ہے کہ جی میں چاروں صوبوں میں اور وفاق میں قومت بنا لوں گا تو یہ ان کی ایک ٹارگٹ ہے کر سکتے اگر نہیں کر سکتے وہ مدان سامنے لگنے والا ہے پتا چل دے گا سب اچھا تو دوسری بات پھر یہی آتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہونے جا رہا ہے اور ان کے گھر کے نقشے اور وہ ان کے اوپر باتیں کافی زیادہ چل رہی ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اب ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف سے آہ کابو کرنے کے چکر میں دیکھیں نہیں اس میں بڑی کلیریٹی آگئی ہے اس چیز میں ایشو ہے کیا جی ایشو ان کے گھر کے نقشے کے پاس ہونے کا ایشو ایک سائیڈ ایشو صحیح ایشو یہ ہے کہ راول ڈیم میں گھٹر کا پانی گر رہا ہے اور راول ڈیم کا پانی سارے ہی راول پرنڈی اور اسلام بات والے پی رہے ہیں بالکو ٹھیک اس پہ کمپلیٹ آئی چیزیس صاحب کو جی انہوں نے کہا جی دیکھا جی یہ کس طرح ہو رہا ہے کچھ میک میں نے کہا جی یہ تو شروع سے ہی ہو رہا ہے صحیح پورے بنی گالا کا پانی وہاں پہ آتا ہے اچھا سیورج کا جی اور دو اس کو اور بھی طریقے سے ڈیسپوس کیا جاتا ہے ایشو وہ چل رہا ہے صحیح اس میں سے بیچ میں آ گیا کہ عمران ہان کا گھر بھی اس میں ہے اچھا اس ایشو بھی آیا ہے صحیح اور وہاں پہ سپریم کوٹ نے بڑی ایک چیز کلیر کہی ہے جو میاں صاحب آن کے پچھلے دور میں ہوا انہوں نے کہا جی یہ گھر کسی گھر ہی توڑا جائے گا اچھا یہ کلیر رکھے صحیح کہ پھر کسی گھر گھر کو ہم ڈیمالش نہیں ہونے دیں گے ہم صرف چاہتے ہیں کہ عام لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں بنی گالا گردگردہ بنی گالا پوری ایک اس میں لوگ شکون سے رہے اور ان کو صاف پانی کے پینے کی سہولت میسر ہو گٹر شٹر کے ایشو ہیں وہ ریزولف ہو سکتے ہیں پور دنیا میں ہوتے ہیں مارڈڈان کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک بغیر گٹر کے چلتا رہا تھا تو یہ بھی ریزولف ہو سکتا ہے ان کا میرے حل میں سپریم کوٹ کا حیال ہے دوسری جو اس میں نور لیگ نے جو اسٹانس لیا وہ بڑا سمجھ دارانہ اسٹانس لیا ہے میاں نوازلی صاحب نے اس نے کہا دی ٹھیک ہے یہ ایشو ہے بگر ہم اس میں سے نہیں ہم اسی ایشو کو نہ ہی پوش کریں گے نہ ہی فالو کریں گے جو کوٹ چاہے وہ کریں ہم ہم پارٹی بھی نہیں بنے گے اچھا تو یہ بڑی میچورٹی کا لیول می اینوازلی صاحب نے دکھایا گیا بھی ان کے گھر کا مسئلہ ہے وہ اینو سی ہے نہیں ہے جو بھی ہے جو سپریم کوٹ چاہے کرے ہمیں کوئی اور سپریم کوٹ نے اس سے بھی زیادہ میچورٹی دکھائی اس نے کہا اگر لیگل بنے یا ہی لیگل بنے یا اینو سی کے بغیر بنے تو ہم توڑیں گے نہیں اس کو ریگولرائز جس طرح بھی وہ طریقہ نکالیں گے کوئی جرمانہ کریں گے یا ان کو گئیں گے یا اپنی گھر کی خود بنائیں جی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میچورٹی کے اس سے یہ ریزولف ہو رہا ہے اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب نے بھی اس چیز کو ریالائز کر لیا ہے کہ جس طرح سے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی جائداد اور ان کی پرپرٹی ان کے کسٹیڈی میں ہوتی ہے اور جیسے ہی ان کو باہر نکالا جاتا ہے کیونکہ ہر دفعہ ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے تو جب وہ ان کو نکالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی جو جائداد ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے اس کے اندر اور ہوم تیار کر دیے جاتے ہیں یا اس طرح سے اس کا استعمال سرکاری اس میں آ جاتا ہے تو انہوں نے سوچا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں پھر میرے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آ جائے تو اس لیے آہ لیٹ دیم فری کے وہ جس طرح سے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے دیکھیں جی میں سمجھت ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی اس ایشو پہ سیاست کی جا سکتی ہے اگر اس ایشو پہ کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرے گا تو پپلریٹی عمران ہن کی بڑھنی ہے وہ اس سیاست دن کے لیے بڑھنی تو میہ صاحب نے بڑا مچھوٹی کا وہ شو کیا کہ جی ٹھیک ہے یہ ایشو چھوٹا ایشو اس کو میں دیکھتے ہی تھی بلکو ٹھیک آل دو کمنٹ بھی اس میں دیا انہوں نے جی جی کہ جی یہ تو دیکھیں بغیر انڈو سی کے گھر بنے ہوئے بلکو مگر اتنی امپورٹسٹی دی کہ جی میں کو ایمران ہن کو اس سے مائلج میں لے دوسرا میہ صاحب جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے اوپر بہت کریٹس ہے اس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وز ترین جو سینٹ کے انتخابات ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر یہ والے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ والے ہیں اس لیے کہ اس میں اس طرح سے کچھ پارٹی سپیشن کا جو ہے وہ نظر نہیں آرہا سو وہ کا سندھ کے اندر ایک عجیب قسم کی انارکی ہے وہاں ایم کی ایم کے دھڑے بن چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اپنے معاملہ چل رہے ہیں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کرے گی اور ادھر بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بھی کچھ نظر نہیں آرہے اس طرح کے کہ وہ کس طرح پارٹی سپیشن جب بھی ہوتے ہیں جی وہ اسی طرح ہوتے ہیں اچھا جب وہ فرق الیکشن نہیں ہے یا اس میں کوئی سیٹیں آگے بچھے نہیں ہوگی اچھا وہ اسی طرح ہوتے ہیں آدھی سیٹوں کے الیکشن ہونے ہیں اور اسی طرح ہوتے ہیں اس میں صرف فرق یہ ہے کہ پجاب سے جو سینیٹر الیکٹ ہوں گے وہ کسی پارٹی سے نہیں ہوں گی ٹھیک ٹھیک ہے کیونکہ نون لیگ پہ پبندی لگ گئی کہ جی آپ نے ٹکٹے غلط دے دیئے جی تو آپ کینڈیٹ نہیں دے سکتے مگر وہ ہی کینڈیٹ ازاد امیدوار کی حصیت سے لڑیں گے یہ فرق ہے اچھا اور اس کے لابہ کوئی فرق نہیں باقی جو ہے بلوچستان اس پہ حکومت چینج کی گئی الیکشن سے پہلے کی شاید ریزلٹ ہم ڈیفرنٹ حاصل کر چکے اور دو سینیٹر کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی کہ سمجھی جا رہی ہے مگر سب ہاؤ دونوں ہی ہاؤسز میں بلوچستان اور پنجاب اس میں ہم یہ سب لے جائیں گے لیٹ میں سمجھتا ہوں اچھا اور جو ہے پیپل پارٹی اس میں ایک حصہ رہے گا ایمکو ایمکا ایمکو ایمکا پھر وہ حصہ کٹ جائے گا دو دروں میں فاروق ستار اور جو ان کے اپننٹ اس میں تو کیپی کے بھی اسی طرح ہوگا کہ کچھ عمران ہند سٹے لے جائے گا کچھ ہے اینٹی پارٹی جو ان کی ہے وہ سٹے لے جائے اور جو ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے وہ صرف کیپی کے اور بلوچستان کی ہو رہی ہے جی جی پجاب کی کوئی بات نہیں ہو رہی سوائے ایمکو ایمکو تو میں سمجھتا ہوں روٹین کا الیکشن ہے اور اس لیے امپورٹنس ہے اس کی کہ چار سال پہلے سے یہ ذکر ہو رہا ہے جی اس الیکشن سے پہلے یہ ہو جائے گا اس الیکشن سے پہلے یہ ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوا سب نے دیکھا کہ سموت گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا تین مینے باقی رہ گئے ہیں ایجیکٹلی آج تین مینے جون میں ختم ہو جائے گی حکومت تو اس کا مطلب یہ ہے میاں صاحب کے روایتی طریقے سے جیسے پہلے سینٹ کے انتخابات ہوتے رہے ہیں بلکل اسی روایتی طریقے سے بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو خواہش تھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل آزادہ نہ ہونے چاہیے اس میں کسی آہ کینڈیڈیٹ کی قیمت نہیں لگنی چاہیے اور کسی طرح سے بھی اس کو جو ہے وہ وہ تو اپنا گھر دیکھے رہے ہیں خان صاحب جی بلکل پجاب پہ تو ایسی بات یہ تو ان کے گھر پہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے صحیح لیکن اس کے اوپر ان کی نظر نہیں جا رہی ہے ان کی نظر اور جو مسائلہ ان پہ ہے اس پہ نہیں ہے ان کے اوپر ہے تو یہ سب سینٹ کے ان الیکشنز کے بعد جو ہے وہ چونکہ آہ باقی جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہیں اور صوبائی ہیں وہ بھی ہونے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آہ ان الیکشنز کے اوپر کے یہاں جو پارٹی آہ زیادہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا نا سینٹ کے جی یہ کلکولیٹڈ ہے اچھا اس میں عوام ووٹ نہیں ڈال لے صحیح اس میں عوام نے جن نمائندوں کو الیکٹ کر لیا ہوا ہے انہوں نے ووٹ ڈال لے بلکہ ٹھیک تو اس سے کوئی نئی آہ محولی بننا اچھا یہ تو کلکولیٹڈ ہے جی کس نے کتنے آہ سینٹر لانے ہیں جی تو باقی جو جنرل الیکشن ہے دوزار اٹھارا گا وہ بتایا گا جی کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ وزیراعظم نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کر لیا ہے یہ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے کچھ یہ کل کے جو الیکشن ہیں اس کے لیے تیاری کی جائے گی جی اور ذمہ دارییں لگائیں جائے گی اس کے علاوہ اور جو سیاسی کام ہے ایک الیکشن کی سمجھے تیاری ہو رہی ہے تو اس پہ باتیں ہوں گی اچھا بلکل اسی طرح سے جس طرح لاہور کے موڈل ٹاؤن کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کی بڑے ایک گہمہ گہمی ہوتی ہے یہ آج تک سمجھ میں آئے نہ آنے والی بات ہے میاں صاحب کہ موڈل ٹاؤن ایک سوسائٹی ہے اور بڑی پرانی سوسائٹی ہے بڑی نامور ہستیاں وہاں پر موجود بھی ہیں اور ماضی میں بھی رہتی رہی ہیں اور بڑی سیٹلڈ سوسائٹی ہے اس کی الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس میں اتنی گہمہ گہمی کیوں ہوتی ہے وجوہات کیا ہیں نہیں کیا نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ تو دیکھیں الیکشن جو ہے نا مطلب ایک سوسائٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پارٹیز جو ہیں دو گروپس کے درمیان بہت زیادہ نہیں وہاں پہ کوئی پلٹیکل پارٹیز نہیں ہے یہ پہلے یہ سمجھیں صحیح وہاں پہ ایک میامر صاحب بھین گروپ اور ایک اینٹی میامر وہ بھی وہ لوگ ہیں جو میامر صاحب کے ساتھ رہے ہوئے سہلے تو ہر تین سال بعد الیکشن ہوتے ہیں الیکشن جو ہے نا جی یہ میں ہمیشہ الیکشن کے حق میں رہا ہوں الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے دونوں چیز اور ووٹ ڈالنا چاہیے بڑے اچھی ٹرین آور بھی بڑے اچھی نہیں ہے وہاں پہ تو اور جتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے الیکشن کے پروسس میں سے گزرتے نہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کام اچھے کی ہے نہیں اچھے کی اطراز ان پہ یہ تھا کہ جی ایک بندے کو تیسری دفعہ الیکشن میں نہیں لائے جا سکتا وہ لے کی آئے اچھا اس سے پہلے رولز بھی چینج کروایا ہے اس کے بندہ بھی لے کی آئے اور الیکٹ ہو گیا اور بڑے اچھی لیڈ سے ہوا سو اس کا مطلب ہے مائلڈال سوسائٹی کے جو رہائشی ہے وہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو تیسری دفعہ بھی لے آئے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے ایسے ایک زمانہ تھا آہ سنا ہے کہ آہ لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی دو علاقے لاہور کے ایسے ہوتے تھے ایک شاہ آہ شادمان اور ایک مارل ٹاؤن کے جہاں لوگوں کی بڑے بڑے لوگوں کی عدیبوں کی صحافیوں کی فنکاروں کی سیاستدانوں کی بزنسمن کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری رہائش جو ہے وہ ان علاقوں میں ہونی چاہیے تو اب بھی کیا صورتحال جو تو ہے نا جی جو کھلے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں وہ آج بھی مارل ٹاؤن کو پرفر کرتے ہیں شادمان اس طرح کھلا نہیں ہے جس طرح کہ مارل ٹاؤن کھلا ہے اور سمہا انہوں نے اس کو پریزار بھی کیا ہوا ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کمرشلیزیشن کم ہو آل دو ہے جو نہیں ہونے جی میں سمجھتا ہوں تو مگر اسی طرح صاف سوس رہا ہے مینٹرینٹ ہے بڑے اچھی سوزائٹی صحیح میاں صاحب خبریں اور بھی بہت ساری ہیں ہمارے پاس ڈی جی سیویل ایوییشن سے متعلق خبر بھی ہے جی بلکل وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن لیتے ہیں پہلے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے مزید خبریں شیئر کریں گے جی آپ سن رہے ہیں گوڈ بارنگ لاہور اور مزید خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک خبر جس طرح ہم نے بریک سے پہلے مینٹرینٹ اپنے سننے والوں کے گوشت گزار کی تھی کہ ڈی جی سیویل ایوییشن جو ہیں آسم سلیم ان کو ملازمین سے ناروہ رویے کے وجہ سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ہے اور سننے میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ حکومتیں خود برطرف کیے جی بھر وائز تو سپریم گوٹ کر رہی تھی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ چکے آہ ہوا یہ ہے کہ ملازمین جو تھے انہوں نے آہ کلم چھوڑ احتجاج شروع کر دیا تھا بلکل ٹھیک اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ معاملات جو ہے ان کو حل نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم آہ مزید دھردوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو دھردوں کے ایک روایت عمران خان صاحب نے شکریہ دھردوں کا جو ایک خوف ہے جی 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 اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پہلے حل ہوگی مسئلہ پہلے حل ہوگی جی اچھی بات ہے جی تو کیا پاکستان میں مسائل کا حل جو ہے وہ صرف دھرنا اور کلم چھوڑ ہر تال یہ برحال میں کانٹریکٹ میں ہوگی جو انہوں نے کر دیا در وائز تو کافی لمحہ پروسیجہ ہے جی بالکل کانٹریکٹ ہے کیونکہ ایک ماہ کی ان کو اضافی تنخواہ دے کے اور رخصت کیا ہے ہاں ٹھیک کانٹریکٹ پہ ہوگا جی بالکل اگلی حبر بتائیں گے جی اگلی خبر یہ ہے کہ ریکارڈ غائب ہونے کا خدشہ تھا پیراغون کا جو کہ کافی ہاٹ ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے اور پورے پاکستان میں اس کی جو ہے وہ صدائیں سننے میں آ رہی ہیں دیکھیں جب آشیانہ کا ہوا یا آہچیما کا ہوا جی تو ہم نے اسی وقت پیراغون کا اعلان کر دیا تھا کہ جی پیراغون بھی آ رہا ہے اور ال ڈی ای سٹی بھی آ رہا ہے سکینڈل میں اور یہ ہی ریکویسٹ کی تھی سب سے کہ جی اس میں انویسمنٹ نہ کریں تو پیراغون ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جی نیپ کو پروپ کرنے دے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں ابھی تو انہوں نے صرف ریکارڈ قبضے میں کی ہے جی اور چند لوگ روپوش ہو گئے ہیں صحیح تو اب جو منسٹر مصوف ہیں وہ اس کو ڈیسوان کر رہے ہیں جی میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے بلکل منسٹر صاحب کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہ پہ پہنچے اس سفر میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا اور کس طرح انہوں نے اتنے پیسے بنا لیے اتنے بیس سالوں میں پچیس سالوں میں صحیح ایم ایو کالج میں وہ سٹوڈنٹ لیڈرشپ کرتے تھے جی اور اب وہ بہت بڑے ایک ٹائیکون ہے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا اگر میاں نوازشنی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے جی یا جنگیر ترین سے پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے تو آپ صرف ریپ کو کام کرنے دیں جی آئی ہوپ کی بڑا چیزیں نکلائیں گی اس پر اچھا اس سے پہلے جو تھا ویسے میاں صاحب ریپ تو ادارہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ جب حکومت چلی جائے ان کی اور پھر اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر سیفور ایمان والا معاملہ ہو جائے کہ جی ناجائز طور کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے سیاسی طور پر بنائے گئے اس طرح کبھی نہیں ہوتا پانچ سال کے لیے فائلے چھپائی تو جا سکتی ہے جی ختم نہیں کی جا سکتی چیزیں جو ریالیٹی ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے وہ نکل نہیں نکل نہیں کیا یہ ان کو یا ان کے دوستوں کو یا ان کے محلے کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ رہتے تھے کس حالات پہ رہتے تھے اور اب یہاں پہ پہنچے ہیں اس کا سمپل سی بات ہے اس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہے اگر آج ان کی دس عرب کی ورت ہے تو دس عرب کا ایک ٹیکس بنتا ہے نا تو وہ تو انکم ٹیکس کی ریٹر نہیں نکلے گی کہ جی آپ نے اتنا ٹیکس دی ہے اتنا نہیں ٹیکس دی گی بالکل ایسے ہی تو اگر وہ کہتے ہیں جی میرے دس عرب روپے کے ہی پرائیس بانڈ نکلائے ہیں تو وہ بھی ایک ایولیوشن کرنے والی بات ہے جی بالکل اگر ایک اکامہ لینے پہ پرائیم نیسٹر جا سکتا ہے تو یہ پرائیس بانڈ نکلنے پہ بھی جا سکتا ہے بہت بار بار آپ ہی کے نکل رہے ہیں جی بالکل یہی ہے اور دوسری ایک خبر اور بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے افسروں کو جو سرکاری افسر ہیں ان کو دوری شہریت ظاہر کرنے کے لیے دس روز کی آخری مہدت دی گئی ہے دیکھیں ایک بڑی کلیر بات ہے اگر سیاست دان دوری شہریت رکھ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا نا تو میں سمجھتا ہوں فوج کا کوئی ملازم بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا جاج بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بیروکریٹ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس دوری شہریت ہے تو اس کی اس کی میرے صرف ایسے قانون جو ہے وہ اس میں کیا اس کے معاملات ہیں کیا اس کے اندر کوئی شک ایسی ہے کہ کوئی دوری شہریت رکھنے والا شخص جو ہے وہ سرکاری افسر بن سکتا ہے یا وہ حکومت میں آ سکتا ہے یہ ایک چلی سلسلہ ہی بات بھی آیا ہے بگر سیسد انلوکت ہے کہ جی وہ تو نہیں ہو سکتے باقی کے قانون دیکھنا پڑے گا میں اس وقت مجھے یاد دیئے برکت ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ بھی دوری شہریت نہیں رکھ سکتا کیونکہ اگر وہ دوری شہریت رکھنے والا قانون ہوتا تو پھر یہ دوری شہریت ظاہر کرنے کا نہ کہا جاتا اور جس طرح سے راؤ انوار جو ہے وہ ایک بڑا کردار سندھ کا جو کہ ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکا ہے اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ اس کی بھی دوری شہریت جو ہے اس کے اوپر کیا نظر حکومت نے رکھی ہے یہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک تو وہ ابھی تک چونکہ گرفت میں نہیں آ سکا اور دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا حکومت جو ہے سندھ حکومت جو ہے اس نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ اس کی دوری شہریت ہے اور اس کے اوپر کیا اس ٹیپٹ اٹھایا جانا ہے پاکستان کے پاس کوئی ایسے ٹول ہی نہیں ہے جو چیک کر سکے کہ جی اس بندے کی دوری شہریت ہے یا نہیں جی وہ ڈکلیئر ہی کرے گا تو پتا چلے گا اچھا ادروائز ہم ہم ہمارا فاران آفیس ان کے انٹیریٹ آفیس سے چیک کرے اور وہ ایک ملک تو نہیں ہے نا امریکہ بھی ہے کینیڈا بھی ہے وہ انگلینڈ بھی ہے یورپ کے کئی ملک چلے یورپ کو تو آپ کٹھا سمجھ لے گی جی وہ پتا چلے گا تو یہ اس کو ٹائم لگتا ہے اگر وہ ہوتھ ڈکلیئر کر دیتے تو یہ سان ہے بلکل صحیح اچھا ایک عام آدمی کو بھی ویسے یہ چیزیں جو ہیں یہاں سے پتا ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کون شخص ہے مطلب میں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ سرکاری عوضوں کے اوپر تھے تو اس وقت بھی ان کے پاس ڈویل نیشنلیٹی تھی جو دیکھیں جی جو عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے نا کہ ایک شخص جو سرکاری عوضے پہ فائز ہے یا وہ سیاست میں ہے وہ اپنی شہریت نہیں لیتا وہ اپنے بچوں کے لیے لیتا اپنی بیگم کے لیے لیتا ہے جی اپنی نہیں لیتا تاکہ ان کی ایڈوکیشن میں آسان نہیں ہو ادرائی یہ کچھ لوگ تو سیٹل ہو جاتے ہیں باقی سیٹل ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں اور ہوتے بھی نہیں اچھا میاں صاحب یہ ویسے ہمارے عام جو ہمارے جو سننے والے ہیں پروگرام کو سننے والے پروگرام کو دیکھنے والے جو ہیں ان کی نالیج کے لیے میں آپ سے یہ معلوم کر رہا ہوں کہ کیا اتنا ہی آسان ہوتا ہے کسی بھی بلکی شہریت لینا پھر اس کو چھوڑ دینا آپ کو یاد ہوگا کہ بلکل اسی طرح کا قصہ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ ان کے ٹینور میں جو پیبلز پارٹی کی حکومت رہی اس میں جو تھا انہیں چھوڑنی پڑی تھی اور پھر اس کے بعد پتا نہیں چلتا کہ آیا جب انہوں نے وہ نیشنلیٹی چھوڑی ان کی فیملی کے پاس تو یقیناً وہ رہتی ہے اور اس کے بعد کیا پھر وہ دوبارہ لے لیتے ہیں اور اسی طرح چودری سرور جو ہیں سرور صاحب کی تو سب سے بڑے اگزیمپل ہے جی بگر انہوں نے دوبارہ مانگی تو انہوں نے دی نہیں اچھا انہوں نے کہا نے جی اب بس نے ایک دور جھوڑ دی اب دوبارہ نہیں مل سکتی اچھا یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے یہ تو کرنٹ واقعہ اور چاہی سرور اگلی الیکشن بھی لڑنے والے ہیں بلکل صحیح لیکن اس کے اوپر بھی نظر رکھی جانی چاہیے کہ جب وہ ایک دفعہ اس کا سیمپلس ہے جی ڈیکلیریشن لے لیں جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے یا کسی عدے پر فائز ہے اسے ایک سیمپلسے لے لیں کہ جی میں میری شہریت نہیں ہے اگر کبھی اس کے نکل آتی ہے تو اس کی ساری ہی چیزیں نالڈ وائیڈ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آہا چیما صاحب جو ہیں وہ چونکہ گریفت میں ہیں آج کل اور ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے اب حکومتی جو اہلکار ہیں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ معاملہ تھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو کیا اب بات کر رہے ہیں بیورکریسی کی جو اس طرح کے کچھ چہید ملازمین ہیں دیکھیں اس وقت جو میاں شباہ شریف صاحب ہے وہ ملٹیپل ایشو فیس کر رہے ہیں بلکل یہ کوئی طرح ایمپورٹڈ ایشو نہیں ہے ان کے لیے آہا چیما والا اچھا ان کے لیے بڑا ہی ایمپورٹڈ ایشو ہے کہ وہ نون لیگ کی قیادت سنبھال لیں کسی طریقے سے جی ابھی ان کے پاس قیادت پرمنٹ نہیں آئی یہ قیادت ان کے پاس ٹیمپریری ہے اچھا اس کو انہوں نے پرمنٹ کروانا ہے پانچ مارچ کے بعد بلکل صحیح ٹھیک ہے اب یہ سب سے بڑا ان کا پریفرنس کا ہے سیکریڈ ہے سینٹ کے الیکشن جیت رہے ہیں جو ان کے ازاد ویدوان لڑے ہیں اور ان کو جتوا کے پارٹی جوائن کروانی ہے اچھا کوئی اور پارٹی نہ جوائن کر لیں یہ بھی ایک ایشو شل رہا ہے تو یہ والے بڑے بڑے ایشو جو ہیں چوئی نسار کو واپس لانا ہے یہ بڑا ایشو ہے ان کے لیے پجاب کی قیادت کس کو سونپ نہیں ہے یہ بڑا ایشو نہیں تو اہا چیما والا ایشو اہا چیما یہ سمجھتے ہوں گے جی کہ میرا ایشو تو شبا شریف کا نمبر ون ایشو ہے جی ان کے پاس کئی ایسی آہا چیما ہے بلکل صحیح اور کئی آپ یہ دیکھیں نا میاں شبا شریف کوئی نئے سیاسدان تو نہیں ہے نا بلکل صحیح وہ تو جب سے لہور چمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس کے بعد کبھی گھوڑے سے نیچے اترے ہی نہیں بلکل چلا چلا صاحب ان دس سالوں کی دب ازائل میں باہر رہے جا وہ تو ہر وقت اقتدار میں رہے بلکل ایسا یہ ہے بشک مییاں شبا شریف فیڈل میں اقتدار میں نہیں تھے جی وہ پھر بھی اقتدار میں رہے بلکل ایسا ان کے پاس تو بہت اور کام کرنے کو ہے آہا چیما is now small issue اچھا for me and شبا شریف لیکن بیورکریسی جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح سے ڈٹی ہوئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے ساتھی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے اور دیکھیں یہ بھی ایک بیوکوفی ہے جی اگر آپ ڈٹیں گے ایک اپنے دوست کے لیے تو آپ بھی ٹرم ہو جائیں گے بلکل ہے صحیح اس کا مطلب ہے کئی نہ کئی آپ نے ان سے بینیفٹ حاصل کی ہے یا بینیفٹ دی ہے بلکل تو آپ اس نیٹورکنگ میں ہو اور یہ خوف ہے کہ کہیں ہم پہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے نہ نا جی لسٹر بنانے شروع کر دی انہوں نے اچھا کہا جی کہ کس کس مندر نے اس کے حلاف احتجاج بھی کی ہے کس کس مندر نے اس کے سپورٹ میں وہ کی ہے بلکل وہ تو آپ خود اپنا نام دے رہے ہیں صحیح تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بھی ذرا آہ ہوشیار ہو جائیں اور آہ اس طرح سے ایک خبر میرے پاس آجی کہ پاک سے زکی نے جی اپنی گاڑیوں کے ریٹ پچھلے ایک سال میں جی دو دفا روائز کر دی اچھا اور انہوں نے بہانہ کیا جی کہ یہ ڈالر ریٹ کی وجہ سے ہوگا اچھا ویسے آہ یہ سب وہ قویلٹی گاڑیوں کی نہیں ہے جس طرح سے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں تو آہ 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 آنے والے دن میں جس طرح سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کافی آہ کمپنیز جو ہیں وہ آہ پاکستان میں اپنی گاڑیوں کی شروعات کرنے والی ہیں فیکٹریز لگ رہی ہیں یا آہ میں نے پہلے بھی سب سے ارض کی تھی کہ جو فیکٹرییں نہیں لگ رہی ہیں جی وہ یورپ سے کیونکہ انہوں نے الیکٹرک پہ چلے جانا ہے وہاں سے ڈسمنٹل کر کے پاکستان پہلے انہوں نے انڈیا میں ٹرائی کی انڈیا بڑی مارکٹ تھی انڈیا نے ان کو اجازت دی تھی اب وہ پاکستان میں لگا رہے ہیں اچھا یہ ہم پہ کوئی حسان نہیں کر رہے یہ وہ جو ٹکنالوجی پوری دنیا میں ہتم ہو رہی ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی بلکت صحیح پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ ٹکنالوجی چاہیے یا اس سے اگلی ٹکنالوجی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں وہ صرف الیکٹرک کار ہی ہے صحیح جو ہمیں وہ ٹکنالوجی چاہیے یا کم از کم ہائیبریڈ ہونی چاہیے اگر الیکٹرک نہیں ہے بلکل صحیح ہے ایک جو ہے وہ ایکسپو سینٹر کے اندر آٹو کی ایگزیبیشن بھی ہونے جا رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ ہر سال ہی ہوتی جی بالکل تو اس کے ذریعے بھی اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ایویرنیس دی جا سکتی ہے کہ کیا چیزیں جس طرح سے آپ نے یہ کہا ہے عام لوگوں کی ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہے نہ ان کے ذہن میں یہ خبر ہے کہ یہ جو پلانٹس باہر سے اٹھ کے اور پاکستان میں آ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی واکس ویگن بھی یہاں آ رہی ہے تو وہ رینالٹ بھی یہاں آ رہی ہے تو جنرل موٹرز جو ہے وہ بھی اپنی گاڑیاں لانے کو تیار ہے لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنا جو سرمایہ ہے اس کو بچانا ہے آئل ایمپورٹ کے اوپر جو ہم خرچ کرتے ہیں ایسے ہی اور کس طرح ہم لوکلی بجلی اپنی پیدا کر کے جی تو ان چیزوں کو چلاسے جب ہم بجلی کی گاڑی کی بات کرتے ہیں پہلا جواب آتا ہے یار بجلی تھے ہی نہیں یار سیکنڈ آتا ہے ساٹھے تھے بجلی بڑی منگی تو دوسرے صورت میں یہ بھی ہے کہ بجلی بفت والی پیدا کر لیں وہ تو کوئی شوری جی بلکل وال صاحب نے پیسے ہرچ دے تو بلکل ایسے ہی ہے میان صاحب ایک اور بھی خبر اور وہ ہے ناصر قازمی صاحب کے حوالے سے ان کی آج برسی ہے جی بلکل اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے گانے بھی لکھے جی تو ہم تمہور سے ریکویسٹ کریں گے جی کہ ان کی غزل جو ہے وہ اگر کوئی ان کی سنا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ پریفربلی بیبے نور جان کی آواز میں اگر سنا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید خبریں آپ سے شیئر کریں گے آپ سن رہے ہیں گوڑ بانڈنگ لاہور اور میاں صاحب بہت خوبصورت کلام ناصر قازمی کا اور بڑی خوبصورت آواز نور جہاں کی دل دھرک دل دھرکنے کا سبب یاد آیا بلکل وہ تیری یاد تھی کہ اب یاد آیا یہ دیکھیں شاعری کیسی ہے اور پھر ہمیں بیبے کہتے ہیں نور جان کو ان کی ادائیگی کیسی ادائیگی کیسی ہے بلکل ویسے آپ بہت بڑے شاعر آپ کی کبھی ملاقات رہی میری بہت بہت ملاقات میں نے تو آپ کو بتایا تھا ناصر قازمی صاحب کے ساتھ ناصر قازمی صاحب کے ساتھ نہیں نور جان جو تھی جی جی وہ جب میری شادی تھی جی جی تو وہ آ کے سٹیج پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اچھا 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 تو کوئی دیکھتی نہیں بیٹھ کے سارا تو انوائٹڈ نہیں تھی وہاں ہی طرف سے اچھا آدھے گئے بعد ان کو یاد آئے کہ میں یہ غلط شادی پہ آگئی ہوں وہ دوسرے حال میں چل لیے ساتھ ہی اچھا تو مگر میں میری شادی کی تصویروں میں وہ موجود ہیں موجود ہیں بڑی آدگار چیز تو اس کے لئے وہاں ان سے بہت سے ملاقاتے نجی بھی رہی اور ان کا مہد ان کا میری وہ فیوریٹ سنگر بھی ہیں اور کریکٹر انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچی وہ بھی سٹڈی کرنے والا ہے بلکل اور انہوں نے اپنی کمائی ہوئی دولت ضائع دیکھی صحیح آج بھی جو مینا پلوٹ دیکھیں گے لاہور کے کراچی کے وہاں پہ نور جہان کی پروپٹی ہے جی بلکل لیکن بات ہو رہی تھی ناصر کازمی صاحب کی تو ان کی بٹی بٹی اور بھی غزلے ہیں بلکل تو اگر سنی چاہیں تو سپیشلی نور جہانے جو گئی ہیں تو بہت بلکل صحیح بلکل صحیح اور آتے ہیں اب مزید خبروں کی طرف ایک بڑی دلچسپ سی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای میں دو شادیاں کرنے والے مردوں کو ہاؤسنگ لاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ میرے حال میں لوکر لوگوں کو دیا گیا ہے جی بلکل میرے اور آپ جیسے کو نہیں دیا گیا بلکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ایک اپشن اپنے لوگوں کے لیے یہ چھوڑی ہے واقعی غیر ملکیوں کے لیے نہیں ہے کہیں غیر ملکی جو ہیں وہ اس طرف جانا شروع کر دیں گے دیکھیں جو اسلامیک سوسائٹی ہے نا اس میں اگر چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے جی اس کے پیچھے ایک لوجک ہے بیراوار روی کو روکنے کے لیے اور یہاں جو بچییں اور ایج ہو گئی ہیں ان کی سیکنڈ میریج کے لیے یا ان کی فرس میریج اور دوسرے کی سیکنڈ میریج کے لیے جس کے پورے ایک فلسفہ ہے جو میں نے پڑا بھی ہوا ہے اور اس کو ایک لین بھی ہم کر سکتے ہیں مگر ہمارے ہاں کیونکہ برے سگیر میں وہ اسلام ہے جس پہ ہندو کی کسٹم جو ہیں ڈومینٹ کرتی ہیں تو اس لیے یہ یہاں پہ اتنا رواز نہیں ہے یہاں پہ اتنا اچھا نہیں سمجھے جاتا سیکنڈ میریج کو یہاں دو شادییں کٹھی سیکنڈ میریج تو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جی پہلی بی بی فوت ہو گئی ہے یہاں ڈیوورٹس ہو گئی تو اگلی کر لیں دو اٹر ٹائم جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ اچھی اچھا اس میں ویسے حرج کیا ہے میاں صاحب کیا ہے میں ہے تو اس کا پرموٹر ہوں مجھے تو میرے ساتھ بیس کرنے کی مجھے آپ بتائیں گے آپ نے کیوں نہیں کی اس لیے کہ جو ایک کا بوجھ اور وزن اور جو خوف و خطرہ ہے نا وہ سر میں اتنا حوی ہو جاتا ہے کہ انسان دوسری طرف نظر کری نہیں سکتا ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی دوسری کرنی مشکل ہے تیسری اور چانتی کا تو کوئی اشیو نہیں ہے اچھا بلکہ اور اس کی ایک یہ بھی ہے کہ جس کی دو شادی ہوتی ہے نا اس کی ماں کبھی نہیں مرتی اچھا یہ آپ کو پتا ہے نہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی بی بی کی طرف سے جب دوسری کی طرف جاتا ہے یہ ماں دی طرف ہوں آگے جب وہ دوسری کی طرف سے پہلی کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی یہی پوچھتی ہے کہ ماں دی طرف ہوں آگے تو اس کی ماں کبھی نہیں مرتی تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ دوست عباب اگر وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو کر لیں لیکن اپنے بال اپنا سر بچا کے ہے کام مشکل ہے کام مشکل ہمارے چند دوستوں نے کیا ہوا ہے یہ کام اچھا وہ بس ایک صاحب نوروے میں تھے جی انہوں نے میری بڑی پرانی دوستی تھی ان سے تو ان کی دونوں بیویاں نوروے میں تھیں اچھا تو وہ رات کو نکل جانا انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے کہا اب یہ میری طرف ٹھہرہ ہو ہے تو اس کو میں بتا ہی دوں تو انہوں نے مجھے بتا دیا میری دو شادی ہیں تو مجھے رات کو دوسری فیملی کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس لیے میں رات کو نکل جاتا ہوں اچھا آپ یہ نہ سمجھے میں گئی اور جاتا ہوں صحیح دو دن پر کہتے ہیں اپنے 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 بڑا سیانہ سمجھنا اچھا اے میرے کوئی کھاچی آج گئی ہے تو وہ وہ لوگ بھی جو بڑے کامیاب لوگ ہیں جی وہ بھی ریلائز کرتے ہیں کہ یہ کھاچی ہے کھاچی ہے لیکن کچھ ایسے دوستوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے دو شادیاں کی اور انہوں نے بڑا بیلنس رکھا اسلام اصل میں یہی کہتا ہے کہ اگر آپ دو تین چار تک شادیاں کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے آیت کا ترجمہ یہ ہے جی تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو اچھا اگر تم انصاف کر سکو اگلی جو آیت ہے نا وہ کوئی نہیں کوٹ کر سکتا اچھا ورنہ تم اپنی لانڈیوں اور باندھیوں پہ ہی اکتفاہ کرو صحیح بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ اور تم انصاف نہیں کر سکو بلکل صحیح ویسے میاں صاحب اس کے لیے کیا مطلب کوئی پیسوں کی جائدات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس سرمایہ ہو تو پھر ہی وہ دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے یا اس کے لیے اس مزاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مطلب اپنی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے کیا یہ ان کو کسی طرح سے خواتین کو خوش رکھا جا سکتا ہے بغیر پیسے نہیں اب یہ سوال تو ان سے ہم کریں جنہوں نے شادی کی ہوئی ہیں مگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور عربی اسلام کی بات کرتے ہیں تو پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ پرمنٹ رہتی ہے وہ کبھی اس کو طلاق نہیں ہوتی یا وہ حتم نہیں ہوتی دوسری تیسری چوتھی جو ہے نا وہ ریولو ہوتی رہتی اور یہ پہلی بیوی کا کام ہوتا ہے دوسری تیسری چوتھی ڈونڈے اور اس کے بعد پانچویں چھٹی ساتویں جو ہے کس کو فارق کرنا کس کو رکھ رہا ہے یہ پہلی کا حق ہوتا ہے اچھا اور اس وہ اپنا حق پورا پورا استعمال بھی کرتے ہیں وہ مشاورت دیتی ہے جی کہ جی اب تیسری کو فارق کر دو پانچویں کو لے آو بلکل اب چوتھی کو فارق کر دو چھٹی کو لے آو جو میں نے دوستوں سے پوچھا بتایا نہیں آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہے ایسے کچھ دوستوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جن کی جو بزرگ بیویاں تھی ان کا گھر کے اوپر راج تھا اور جو نہیں آنے والی نوجوان بیویاں تھی بزرگ بیویاں اچھا لفظ ہے بزرگ بیویاں نو بیاتا بیویاں نو بیاتا بیویاں تو نو بیاتا جو ہے وہ بیچاری کمزوری رہتی ہے ہمیشہ بزرگ بیوی جو ہے نا اس کا نہیں مگن دیکھیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا حصہ دے کہ آپ نے فارق کرنا ہے بلکل اس کو یہ دی کہ اس کو غربت اور مفلسی کی حالت میں چھوڑ کے آپ چلے جائے وہ ہمارا مذہب نہیں نہیں وہ مرد کا تو مرد کی ثوابتی تو ہے ہی نہیں نا میاں صاحب وہ تو دوسری جو آنے والی نو بیاتا ہوتی ہے وہ وہی چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا میں نے کوئی اور بر تلاش کرنا ہے تو وہ پھر اس طرح سے یہ فیصلہ کی ہے کہ جو سیکنڈ میریج کرے گا جی اس کو اپارٹمنٹ دے گے بلکل نہیں تو اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ٹیکس ایمنیسٹی سکیم تیار کر لی ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک تین روپنی کمیٹی قائم کی تھی جس میں سیکرٹری خزانہ چیرمن ایف بی آر اور گورنر اسٹیٹ بینک شامل تھے اور اب سننے میں آرہا ہے کہ دو سے دس فیصد ادا کر کے یعنی اس کے اوپر جو ہے پیسے گورنمنٹ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آف شور کمپرییں رکھتے ہیں اچھا وہ چار سو کے قریب لوگ ہیں جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ ان کی کمپری بار ہے اگر وہ رکھتے ہیں اور وہ سیاستدان اور عوامی عہدوں پر نہیں ہیں بلکل صحیح تو وہ یہ دو سے دس فیصد پیسے دے کے اپنے تو اپنے پیسے پاکستان میں بھی لے آئے بھی اور اس کو لیگلائز بھی کروالے اچھا ایک سکیم آ رہا آ گئی ہے یا آ رہی ہے صحیح بلکل صحیح اچھا کیا اس میں ایک خبر جو میرے پاس ہے جی جی کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے چائنہ کے ساتھ اس کی سیکرڈیوین ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اچھا اور اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ چائنہ نے جو دوسرے ملکوں کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں پریفرنس دی ہوئی ہے وہ ہی ہمیں دیں گے اسے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہم یہاں سے گوشت بیج رہے ہیں ویت نام جی اور ویت نام سے وہ آگے جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ہے ان کی پریفرنس زیادہ ہے تو ہمیں بھی وہ دی جائے تو میرے حل میں یہ ہو گئی ہے اور اس پہ ہم مزید سٹڈی کر سکتے ہیں اب پاکستان سے جو گوشت ہے حلال سپیشلی وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ ہو سکے گا چائنہ کو آئی ہوپ سو اچھا چائنہ کو جو چائنہ اپنے گوشت کی پروڈکشن صرف تھرٹی پرسن کرتا ہے ٹھیک سیونٹی پرسن باہر سے بگواتا ہے اچھا اور یہ بات ہو رہی ہے حلال میٹ جی جی اور حلال میٹ وہ باہر سے بگوا کے اس کو اچھا یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے ہاں سب سے بڑا ایمپورٹر بھی ہے اور سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے اچھا یعنی کہ مرگی پوری مگوائی جی اس کو اس کو بول لیس کیا اور ایکسپورٹ کر دی یہاں گائے پوری مگوائی اس کے مختلف پیسز نکالے ریبز لیدہ کی کیمہ لیدہ کی اور اس کو ایکسپورٹ کر دی اب اس کو اب اس کی جانوروں کی گروت اتنی زیادہ نہیں کر پا رہا اس کو باہر سے مگوانا پڑتا ہے سیونٹی پرسنٹ آف ڈیر ٹوٹل حالانکہ چینہ کے پاس ایریا تو بہت بڑا ہے میاں صاحب تو اس کے باوجود وہ اس طرف اس کی نظر نہیں ہے دیکھیں جو ہے نا حلال اور طیب کی پھر بات آ جائے گی جی کہ جب چیزیں ہم حلال اور طیب پیدا کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد حرام چیزیں نہیں ہوتی تو ان کی گروت بہت تیجی سے ہوتی ہے ٹھیک اگر آپ مرگیوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ گائیوں کے ساتھ سور پال لیں تو وہ سور میں سے جو بیماری نکلتی ہے وہ سب سے پہلے تو ان کو نہیں اچھا انسان تک تو بعد میں پہنچے گی نا بلکل پہلے وہ آئے گی مرگی میں یہاں گائے کی گوشت میں جی پھر وہ گائے کا گوشت یا میں مرگی کا گوشت میں کھاؤں گا تو مجھ بھی آئے گی بلکل ایسے آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں برڈ فلو پھیلا ہوا تھا جی اور ہم یہاں پہ روز بیٹھ کے میں میڈیا کو سامنے رکھ کے ہم چکن کھایا کرتے تھے میں حالت مقبول صاحب عبدالباسد صاحب صحیح تو بتاتے تھے کہ جی ہمارا ایک تو کوکنگ سٹینڈرڈ اس قسم کے ہے جی کہ برڈ فلو اس بھی آئے نہیں سکتا دوسرا ہمارے جو لیونگ کنڈیشن ہے وہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ کہتا ہے ایمان آدھی صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے بیکن اور ہم ہر چیز کو صاف سترہ رکھتے ہیں ہمارے باڑے دیکھ لیں آپ جانوروں کے ہمارے وہ باقی دیکھیں اور ایڈیا اور چینہ سے کمپیرزن کریں تو زمین اسمان کا فرق ہوگا ہمیں تو یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ باری جو بیعنس ہے انہائی دور حالانکہ گندہ جانور ہے اور اس کو پھر ہم نے سرسو کا تیل لگایا ہو اور وہ چمک رہی ہو بیکن یہ ہماری ہائیجینڈک ہے صحیح تو یہ اس قسم کی بیماری ہے اس وقت آتی ہے جب حرام جانور ساتھ پھل رہے ہوں بلکل صحیح تو اگر ہمارے ہاں تو وہ حرام جانور ہم پالتے ہی دیں جی جی اور اگر کہیں پائے جائے دے ان کو ویسے شکار کر کے مار دیتے ہیں تو وہ اس لیے یہ ہماری گروتھ جاتا ہے صحیح ہم گائے سے ایک بچہ ہر سال لے لیتے ہیں اور اسی طرح بکریوں سے دو سے لے کے چھے بچے پر سال لے لیتے ہیں بلکل اور اس کو بزید ارگرائز کر سکتے ہیں اگر ہمیں دنیا میں ایکسیس چائنا کی صرف ایکسیس بلڈے ہیں ہمیں تو ہم اس کو بڑی تیزی سے گروتھ اس کی آسکتی ہے بلکو ٹھیک ہے بیسے ابھی ہم جو گلف کے ساتھ ملک ہے جی اس پہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ابھی ایک ڈیلیگیشن قطر جا رہا ہے پریزیڈنٹ لاہور چمبر خود لیڈ کریں گے اس کو بیس سے باعث تک ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے جو ایگری کلچر ریلیٹڈ ہے اچھا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایگری کلچر ریلیٹڈ ڈیلیگیشن میں لاہور چمبر کا حصہ ہے حصہ ہے اور ان آئٹمیں میں ہم نے جو ہیں ڈسٹری کی مگر ریلیٹڈ ایگری کلچر کے ساتھ ہے لائک گرین آوس بیف اور سولر سسٹم یہ چیزیں ہم وہ اسٹال جا رہے ہیں چکن کے کچھ کین ان اور بیگ برڈ والے ہیں وہ ہیں بنی برڈ ہے جی یہ لوگ پہلی دفعہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اسی ایگریٹ ایک میں اچھا تو یہ بہت بڑی ایچیومنٹ میں سمجھتا ہوں لاہور چمبر کے پریزیڈن تاہر جبید ملک صاحب کی بلکہ ٹھیک ہے اچھا ایک اپنے آہ پروگرام سننے والوں سے ایک درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ پینے کا جو پانی ہے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں بڑا خطرہ ہے کہ دنیا کے اندر سے جو ہے وہ صاف اور میٹھا پانی جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے ڈربن وہاں پر لوگوں کو لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں جو ایک جھیل تھی جس میں صاف اور اس طرح کا پانی ہوتا تھا جس سے وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ خوشک ہوتی جا رہی ہے اور اب انہیں جو ہے وہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے صاف پانی میسر آنا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن تو ہم لاہوری جو ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے زیر زمین جو پانی ہے وہ میٹھا پانی ہے لیکن اس کو بھی سیو کسی طرح سے کیا جانا چاہیے میں آپ سے تھوڑا سی ارز کروں جی یہ جو پیچھے بارش ہوئی ہے دو چار دن میں کل رات سمیت جی آپ اندازہ لگا ہے کہ میرے گھر کے ایک پورشن سے میں نے رین ہاروسٹ کی اچھا کتنی ہوئی ہوگی ہے اندازہ نہیں ہے پانچ سو گیلے اچھا گھر کے ایک حصے سے پورے گھر کے ابھی میں نے کرنی ہے بلکو ٹھیک کہ پانچ سو گیلے میں سمجھتا ہوں پینے پانی جو بارش کا ہے وہ پیاں بھی جا سکتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا فیلٹر کر لیں جی میں نے تو کیا اگری کلچر کے لیے کہ جی ایک گھر پہ گرین ہوسٹ لگایا ہے اس کو پانی دینا ہے سیحی تو یہ پانی جو ہے ویسا پانی منرل وارٹر نہیں اس کو کہیں گے اس کو ہم کہیں گے ڈسٹل وارٹر اچھا جو بارش کا پانی ہے نا وہ ڈسٹل وارٹر اس میں منرل بہت کام ہے جیسے آپ بیٹریوں میں پانی ڈالتے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ ایک بیٹری میں آپ پانی ڈال ایک لٹر پانی لیتے ہیں وہ کتنے کا ہے تو میرے پاس دو ہزار لٹر پانی میں نے کلیکٹ کر لی ہے اس میں میرا کوئی رولی میں نے سسٹم لگا دی ہے بارش ہوئی وہ پانی خود ہی ایک ٹینکی میں کٹھا ہوگی ہے اور وہ زمین میں بھی نہیں یہ وہ ایک فلور اوپر ہے اب اس کو میں گریوٹی کے ساتھ کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں تو ہر انسان کو ہمارے جو افورڈ کر سکتا ہے ایک ٹینکی اور ایک چھوٹا سا سسٹم وہ لگا لے گھر پہ اور آپ کا رین ہارویسٹ ہو جائے گا یہ ہم نے ہماری اپنی کو ایزاد دی ہے ہم دونوں کٹھے تھے ایرڈی یونیورسٹری ہم نے وزٹ کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پوری یونیورسٹری کا ہم رین ہارویسٹ کرتے ہیں اور ایک تلاب میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے زبین کو بھی چارج کرتے ہیں اور مچھلیاں بھی پالتی ہیں یہاں میں دیکھا اور وہاں سے پانی لے کلٹیویشن کر رہے تھے کلٹیویشن بھی اسی پانی سے کر رہے تھے یہ ویسے بڑا لہذا میرا تجربہ تو بڑا کامیاب ہے اچھا تو سب سے ریکویسٹ رہا ہے کہ وہ بھی گھر پہ کرے اور سپیشلی جن کے ملٹی سٹوری گھر ہیں وہ تو ضرور کرے اور اس پانی کو استعمال کرے اور میرا خیال ہے میرے صاحب کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اور خاص طور پہ جو نئی آبادیاں بس رہی ہیں جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اس میں جو نئے گھر بن رہے ہیں تو ان کے جتنے بھی مالکان ہیں ان کو تو خاص طور پہ اس طرح کا سسٹم جو ہے شروع سے ہی ڈیویلپ کر لینا چاہیے کہ بارش کا پانی جو ہے اس کو کسی طرح سے سیف کیا جائے دیکھیں دیسی سیمپل ہے جو پرنالے آپ کے گزر رہے ہیں چھت سے پرنالے ہر کسی نے لگائے ہوئے پرنالے کا پانی گھٹر کے پانی میں نہیں جانا چاہیے وہ اس ٹینکی لگی ہونی چاہیے چار پرنالے اگر اوپر سے نیچے گر رہے ہیں تو چھا ٹینکی لگا لیں دو پرنالے گر رہے ہیں تو دو ٹینکی لگا لیں وہ آپ کا پانی آلٹی میٹلی یا آپ اپنے لان کو دے رہے ہوں گے یا برتند ہو رہے ہوں گے اس سے وہ آپ کا پانی قابل استعمال ہے اور واسا کا بل بھی کوئی نہیں ہے اس پر بلکل ہے صحیح ہے تو یہ آنے والے دنوں کے لیے جو تھا وہ ایک ٹپ بھی تھی اپنے تمام پروگرام سننے والے اور پروگرام دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اور بارش کے پانی کو سیو کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کلٹیویشن کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر پودے لگا سکتے ہیں اور سبزیاں اگا سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ حصہ بن سکتے ہیں آہ بارش کے پانی کو آہ استعمال کر کے جو زیر زمین پانی ہے اس کو بچانے کا اور اس کے لیے کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں جی نو سے دس یہاں پر موجود ہوتے ہیں بلکت تو آپ کسی بھی وقت لاہور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری تشریف لاسکتے ہیں آپ یہاں پر میاں شفقت علی صاحب موجود ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بڑی خوبصور ٹپس بھی دے سکتے ہیں اور انہوں نے تو خود چکے عملی طور پر تجربہ کیا ہے اپنے گھر میں اور اس میں بہت کامیابی بھی حاصل کی ہے تو ان کی کامیابیوں سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج گوڈ مورننگ لاہور سے اپنے بیزبان تارک مصطفیٰ اور میاں شفقت علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پیر کے روز صبح آٹھ بجے زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی